نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته انخلق لکم من انفسکم ازواجا ازواجا لتسکنو اليها ودعال بینکم مودتا ورحمة ان في ذالک لآیات لکومی يتفکرون سبحان ربکا رب لستی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اللہ وقتہ اللہ شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں آج موقع دیا کہ ہم اس کے کلام سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جو ہر عورت کا مسئلہ ہے ہر بچی کا مسئلہ ہے ہر مرد ہر لڑکا یعنی یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس میں صرف ایک انسان کا ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پورے پورے خاندانوں کا فائدہ ہوگا اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے کہ گھروں کو پرسکون کیسے بنائیں گھر کا سکون کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے کیونکہ آج کے دور میں میں دیکھتی ہوں کہ جہاں ہمارے پاس خوبصورت گھر ہیں لیکن وہ عمارتیں تو خوبصورت ہیں لیکن گھروں میں رہنے والے آپ اس میں خوش نہیں کھانے کے لیے چیزیں تو بہت ہیں لیکن کھا نہیں سکتے دلوں کے اندر وہ محبت نہیں وہ سکون نہیں وہ خوشی نہیں جو واقعی گھروں کو جنت بناتا ہے ایک نعرہ ہم سب نے بچپن سے سنتے آئے کہ میرا گھر میری جنت ہوم سویٹ ہوم لیکن اصل میں گھر کونسا جنت نمہ گھر ہوتا ہے انشاءاللہ تلاج ہم اپنی اس نشیس میں دیکھیں گے اور پھر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہمارے گھر جنت ہیں اور اگر نہیں ہیں تو جو پوائنٹس ہم یہاں ڈسکس کریں گے اسی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کمی کہاں ہے کہاں پہ اصلاح کی گنجائش ہے اور میرے گھر کی بے سکونی میں میرا دخل کہاں تک ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے خواتین ہمیشہ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کر لیتی ہیں اور ہر بے قائدگی اور حد بدنظمی اور بے سکونی کی وجہ شہر کو گردانتی ہیں کہ چونکہ یہ میرے ساتھ آمن نہیں کرتے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورت الروم کی ایک آیت پڑی ہے میں چاہوں گی کہ ہلکا سا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس کے بعد باقی بات اسی کی روشنی میں بڑھائیں گے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کس کی؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کوئی نشانی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیں فلان یاد آجاتا ہے کوئی ہمیں کوئی تفہ میں چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری نشانی سمجھ کے رکھ لو کیوں؟ کہ چند سال کے بعد بھی تم اس چیز کو دیکھو گے تو تم مجھے یاد کرو گے تو اللہ تعالی سبحانہ تعالی کا یہ فرمانا کہ یہ میری نشانی ہے تو ہمیں ایک سوچ کی دعوت دیتا ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو یاد کیا کر اپنے گھروں کو دیکھ کے درہا سوچو تو صحیح اگر اللہ یہ جوڑ نہ جوڑتا یہ گھر نہ بناتا نہ تمہیں یہاں بساتا تو کون تھا جو تمہیں دیتا؟ کیا ماں باپ میں سے کوئی؟ بھائی بہنوں میں سے کوئی؟ دنیا کی کوئی طاقت کسی کے گھر کو بنا نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ایک عمر کا طویل حصہ گزر جاتا ہے اور گھر والے پریشان رہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا بعض افعہ بنے میں جوڑ ٹوٹ جاتے ہیں یہ خالص سراسر میرے اوپر بھی اور آپ سب پہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں وَمِنَا آیَا آتی ہی کتنی دفعہ ہم نے اپنے گھروں کو دیکھ کے رب کو یاد کیا؟ کتنی دفعہ اپنے شہروں کے چہروں کو دیکھ کے ہمیں رب پہ محبت آئی؟ کتنی دفعہ ان کی محبت کے جواب میں ان کا تو شکریہ بولا لیکن رب کا بھی شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر تو نے اس شخص کے دل میں میری محبت ڈالی تو نے اس کو میرے لیے اس طریقے سے کر دیا کہ یہ میری ہر خوشی غمی کا شریف بن گیا تو لہٰذا پہلی بات جو ہمیں اس آیت سے پتا چلی کہ ہم نے اپنے گھروں کو اور اپنے جوڑوں کو دیکھ کے رب کو یاد کرنا ہے دل میں شکر کے جذبات ہو وَمِنَا آیَا تِهِ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ انخلق لکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے کہاں سے پیدا کیا؟ مِنَا نَنفُسِكُمْ تمہارا ہم جنس اس بات پہ بھی شکر کرو کہ اس نے تمہارا ہم جنس ازواجن تمہارا جوڑا پیدا کیا کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ عورت کا جوڑا مرد ذرا سوچئے وہ کیا شادی ہوتی کہ عورت کی شادی کسی جنس سے ہو جاتی ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہیں شادی ہے اور پتہ چلے لڑکی تو ہے لیکن مقابلے میں گھوڑا ہے سوچ کے بھی انسان کی ساری حصیات بیدار ہو جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ کبھی اس پہ سوچا بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرد دیے اور مردوں کو بیویاں دیں عورتیں دیں کیا ممکن نہیں تب یہ جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں؟ اللہ نے تو دیا مرد اور عورت کا جوڑا لیکن آج انسان جہاں دوسری جگہ بھٹکا اس نے اس معاملے میں بھی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچ کر دی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسنی تکویم ثم مردتناہ اسول سافلین ہم نے انسان کو بڑی عزت دی تھی لیکن وہ تو نیچوں سے نچلا ہو گیا کیسے؟ اگر میں نے خود وہ چیز نہ دیکھی ہوتی اور ریپورٹ نہ پڑی ہوتی تو میں کبھی اس چیز کا یہاں تذکرہ نہ کرتی لیکن چند دن پہلے مجھے کسی نے کچھ پکچرز اور اس کے ساتھ جو اس کی ریپورٹ تھی بھیجی کہ دنیا کے ایک خطے میں نام نہیں لینا چاہتی ہمارے ملکوں کے بہت قریبی ملکی بات ہے کہ ایک شخص نے کتیہ سے شادی کر لی فیمل ڈاگ سے شادی کی اور پوری تصویریں ساتھ ہیں وہ دولن بنی ہوئی ہے اورنج کلر کی ساڑھی پہنی ہوئی ہے اور پھولوں کے ہار ایک دوسرے کے گلے میں پہن رہے ہیں اور اعتقاد کیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کسی کتے کو کوئی پتھر مار دیا تھا یا کچھ کیا تھا اس کے بعد سے مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو خدا نہ خاصتہ ان کا خدا تو ہر ایک ہی خدا ہے یہ کتوں کا جو خدا ہے وہ مجھ سے روٹ گئے اور اس کو رازی کرنے کے لیے اب میں ایک کتیا سے شادی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم میں نے تو تمہارے نفسوں سے پیدا کیے تم جہاں بھی گرنا چاہو تو گر جاؤ لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم جنس پھر آپ دیکھئے کہ ہم مزاج مل جائے تو یہ تو سونے پہ سوحاک ہے سوچ ملنے لگے انڈرسٹینڈنگ ہونے لگے دنیا کی کوئی طاقت ہے ہماری ساری کوششوں کے باوجود اگر شوہر اور بیوی کے دل میں محبت ڈال سکے بیوی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو کتنی ہی دولت مند کیوں نہ ہو اگر اللہ محبت نہ ڈالے تو محبت نہیں ڈلتی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کا سب کچھ خرچ کر دو کہ کسی کی محبت لے لو تم نہیں لے سکتے یہ اللہ ہے جو محبتیں ڈالتا ہے بڑی حسین صورتوں والیوں کو روتے ہوئے دیکھا ماں باپ کی اکھلوتی لادلیوں کو گھروں میں آکے واپس بیٹھتے دیکھا ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں بڑی بڑی سگھڑ بچپن سے گھرداریاں سنبھالنے والیاں شوہر کو ایک آنکھ نہ بھائیں یہ سراسر اس مالک کی رحمت ہے کہ اس نے شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی محبت ڈالی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک جوڑ پیدا کیا جو تمہاری ذات میں سے ہے اب آگے اصل وجہ بتا چلتی ہے شادی کی ہم سب کی توجہ کی مختاج شادی کا مقصد کیا ہے صرف ایک مقصد دیا اس آیت میں اور وہ کیا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا تاکہ تم سکون پاؤ اس سے اب عربی کی گرامر کی باتیں کرنے کا وقت تو یہ نہیں ہے لیکن یہاں اصل میں مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بیویوں سے سکون پانا اِلَيْهَا مُونَنَّسْكِ زمیر ہے یعنی مجھے اس آیت کا سمجھ کیا آتی ہے کہ ایک عورت جب ایک مرد کے نکاح میں آتی ہے تو مرد کو جو اس سے چاہیے وہ ایک لفظ ہے اور وہ کیا ہے سکون وہ سکون کئی رنگ کا ہو سکتا ہے وہ اس کی جسمانی خواہش پوری کر کے اس کو جنسی طور پر مطمئن کرنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کے گھر کو ساف ستھا رکھ کے اس کی ایک زندگی کے کاموں میں اس کو پرسکون کرنا بھی ہو سکتا ہے وہ اس کیلئے کھانا پکا کے اس کے پیٹ کو بھر کے اس کو جسمانی طور پر طاقت دے کے سکون دینے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور وہ